ناظرین اسلام علیکم شہر اقتدار سے براہ راس میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو آرمی چیف جنر آسیم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے حساس نویت کی خبر سے آگاہ کریں گے آرمی چیف جنر آسیم منیر اچانک خود کہاں جا پہنچے اس خبر کے دو اہم تری نقاط مختصرن آپ کو بتاتے ہیں جی ایچ کیو اور عمران خان صاحب کے متعلق اس وقت کیا حیرانکن نویت کی ویڈیو وائرل ہے اس ایک ویڈیو سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آرمی چیف جی ایچ کیو اور عمران خان صاحب کے متعلق آرمی ہاؤس اور جی ایچ کیو میں کیا کچھ چل رہا ہے یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے نشر نہیں کیا لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں آرمی چیف نے رانہ سناؤلہ کو اپنی زبان سے گیارہ لوگوں کے سامنے برائیراس مجرم کیوں کہا اس دوران جی ایچ کیو میں انتیس منٹ تک کیا ناقابل یقین صورتحال پیدا ہوئی اسی مقام پر کون سے دیگر تین آلہ جنرل موجود تھے اس حساس ترین خبر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک اور آلہ فوجی آفیسر کی مرات کیوں ضبط کر لی گئی اس کی اندرونی کہانی بھی مختصرا آپ کو سناتے ہیں عمران ریاض خان کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے کیا نئی اور حساس اطلاع سامنے آئی ہے اس اطلاع کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اور عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر ہیں اب انہوں نے آج کے دن میں کیا ایسا سرپرائز دیا جس پر شریف خاندان اور زرداری خاندان کو رائے فرار اختیار کرنا پڑی اس کی اندرونی کہانی بھی آپ کو مختصرا بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ سے یہ درخواست کہ عمران ریاض خان کے اگواہ کا جو معاملہ ہے اس کو پلیز آپ تھنڈا نہ ہونے دیں کوئی بھی یوٹیوب ویڈیو ہو ٹوٹر فیس بک پر آپ شاہستگی کے ساتھ کومنٹس کریں شاہستگی کے ساتھ ٹویٹس کریں تاکہ عمران ریاض خان کی بازیابی یا عمران ریاض خان کی یہ جگمشدگی کا معاملہ ہے یہ آلہ ایوانوں تک پہنچ سکے اگر آج آپ عمران ریاض خان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل میں میرا کوئی اور دو صافی یا آپ میں سے کسی کو اٹھا لیا گیا تو ان کے لیے بھی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن یہاں آپ کو آرمی چیف کی جانب سے رانہ سناؤلہ کو اڑانے اور انہیں مجرم قرار دینے کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی حساس خبر سے آگا کرتے ہیں آرمی چیف نے رانہ سناؤلہ کو برائراس مجرم کیوں کہا اور جب انہوں نے رانہ سناؤلہ کے لیے مجرم کے الفاظ استعمال کیے تو اس وقت وہاں کون سے تین آلہ ترین جنرلز موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ کون سے چار انکرز جو ہیں اس واقعے کے اینی شاہد ہیں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ یہ جو تینوں آلہ جنرلز اس وقت آرمی چیف کے ساتھ موجود تھے ان تینوں کے نام بھی آپ کو بتائیں گے تو معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف اور رانہ سناؤلہ کے متعلق یہ جو سو فیصد متفقہ خبر ہے مصدقہ خبر ہے یہ ایک آلہ ترین سطح کے فوجی اجلاس سے آئی یہ ایک ایسا آلہ ترین سطح کا فوجی اجلاس ہے جس میں آرمی چیف خود شریک تھے اس کے علاوہ پاک آرمی کے تین آلہ ترین جنرلز بھی اسی اجلاس میں یہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس بریفنگ میں موجود تھے اب اس بریفنگ کے دو حصے تھے ایک حصہ ایسا تھا جہاں پر آرمی چیف نے اور یہ جو تین آلہ ترین جنرلز ہیں انہوں نے ایک خاص معاملے پر بریفنگ دینی تھی لیکن دوسرا حصہ جو تھا یہ سوال جواب پر مبنی تھا یعنی یہ ایک انٹر ایکٹیو سیشن تھا لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ آرمی چیف کے سامنے اس قسم کی ڈرامائی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس قسم کی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اب یہاں پر آرمی چیف نے تین ایسے سوالات تھے جن کے جوابات خود دیئے ان میں سے ایک سوال عمران خان صاحب کی سیاست کے متعلق کیا گیا یہ بڑا کمپلیکیٹڈ کوئسچن تھا بڑا پیچیدہ سوال تھا اسی طرح ایک سوال جو ہے وہ شہباز شریف اور نواز شریف کے متعلق کیا گیا یعنی وہ نواز شریف جو کے عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں مفرور اشتہاری اور موجرم قرار پائے ہیں ان کے متعلق بھی آرمی چیف کے سامنے ایک سوال رکھا گیا اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کے متعلق بھی ایک انتہائی حساس نویت کا اور ایک اہم سوال آرمی چیف سے کیا گیا اور آرمی چیف نے برائرات ان سوالات کے جوابات بھی دیئے اور پھر رانہ سناؤلہ کے متعلق وہ کچھ ہو گیا جو کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا اب یہ جو آلہ ترین سطح کی فوجی بریفنگ ہے اس کا جو پہلا حصہ تھا یہ سیکیورٹی پر بریفنگ کے حوالے سے تھا اور یہ میٹنگ اصل میں سیکیورٹی پر بریفنگ کے لیے بلائی گئی تھی لیکن جس بریفنگ میں صافی موجود ہوں جس بریفنگ میں نیوز انکرز یا پروگرام انکرز موجود ہوں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر سیاسی معاملات پر بھی سوالات ہوتے ہیں اس لیے عمران خان صاحب نے الیکشن اسی طرح شہباز شریف اور نواز شریف کے متعلق بھی سوالات دیے گئے اب اسی دوران ایک انکر نے آرمی چیف کو برائی راست مخاطب کیا اور ان سے ایک ایسا سوال کر لیا جو شاید وہ سوچ نہیں رہے تھے یا ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ ان سے اس قسم کا سوال بھی کیا جائے گا اب پہلے جو سوالات تھے ان کے جوابات تو تین آلہ جنرلز دیتے رہے ان میں سے ایک دو سوالات ایسے تھے جن کے جوابات آرمی چیف نے خود بھی دیے لیکن جب رانہ سناؤلہ والا سوال کیا گیا تو اس کا جواب برائی راست آرمی چیف کی جانب سے دیا گیا یہ سوال کیا تھا اور اس کے بعد آرمی چیف کی جانب سے جواب کیا دیا گیا یہ خبر سن کر اور اس واقعے کی یہ جو تفصیل ہے یہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے آپ کے کانوں سے دھوا نکل جائے گا اب یہ جو سوال ہے ایک صحافی کی جانب سے آرمی چیف سے یہ پوچھا گیا کہ نون لیگ کے دور میں تحریک لبیق پاکستان کا جو فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا اس کے حوالے سے نون لیگ نے یہ الزام لگایا کہ یہ دھرنا آئی ایس آئی نے اور آرمی نے نون لیگ کے خلاف کروایا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ نون لیگ کا جو بریلوی ووٹ بینک ہے اس کو توڑا جائے اور نون لیگ کی حکومت کو کمزور کیا جائے اور یہی وہ دھرنا تھا جس کے متعلق جسریفائی زیسا کا ایک ایسا فیصلہ بھی آئے تھا جس کو انٹی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ قرار دیا جا رہا تھا لیکن اب ظاہر ہے کہ جسریفائی زیسا کے متعلق یہ بات آیا ہو گیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے ایک رہنما کے طور پر سامنے آئے جب انہوں نے اپنا بھیس بدلا جب انہوں نے اپنے کپڑے بدلے جب انہوں نے میک اپ کیا جب انہوں نے اپنے چیرے پر لے پاپ ہوتی کی اور وہ پارلیمنٹ میں آصف علی زرداری شہباز شریف اور پی ڈی ایم کے اس ٹولے کے ساتھ بیٹھ گئے جن کو اسی سپریم کورٹ نے یعنی جسریفائی زیسا کی سپریم کورٹ نے کرپٹ اور مجرم قرار دیا تھا برحال اب آرمی چیف سے جب یہ سوال کیا گیا کہ نون لیگ یہ الزام لگاتی ہے کہ آرمی چیف برائی راست اور اسی طرح ڈی جی آئی ایس آئی اس دھرنے میں برائی راست ملوث تھے تو اس پر آرمی چیف نے اس صحفی کی طرف دیکھا اور اس کے بعد آرمی چیف نے ایک بڑا حیران کن جواب دیا آرمی چیف نے کہا کہ فیضاباد پر جو دھرنا ہوا تھا اس کے مجرم رانہ سناؤلہ ہیں یہ دھرنا اصل میں پنجاب میں ہونا تھا شہباز شریف کی حکومت کو بچانے کے لیے شہباز شریف کے کہنے پر رانہ سناؤلہ نے اس دھرنے کے جو منتظمین تھے یعنی تحریک لبیگ پاکستان ان کو یہ کہا کہ آپ پنجاب میں دھرنا نہ دیں آپ فیضاباد مقام پر چلے جائیں اور یہ دھرنا رانہ سناؤلہ نے خود کروایا تھا وہ اس کے مجرم اور ذمہ دار ہیں اب یہ سوال سن کر یہ جواب سن کر تمام وہاں جو صحفی تھے اور دیگر شرکا تھے وہ حیران پریشان رہ گئے اور اس کے بعد پھر رانہ سناؤلہ سے رابطہ کیا گیا کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ آرمی چیف نے آپ کو مجرم اور فیضاباد دھرنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے اب رانہ سناؤلہ سے جب یہ سوال کیا گیا تو رانہ سناؤلہ نے اعتراف جرم کر لیا کہ فیضاباد کا دھرنا میں نے ہی فیضاباد کی جانب دھکیلا تھا اور اس وقت رانہ سناؤلہ کے مطابق کہ ہمارے جو مذہبی امور کے وزیر تھے انہوں نے کوئی غیر ذمہ داری دکھائی اس وجہ سے یہ معاملہ بگڑ گیا اور آرمی چیف نے اس وقت یہ تاثر دیا کہ رانہ سناؤلہ جو ہیں یہ اصل میں یہ سابق آرمی چیف چینل ریٹائٹ کمر جاوید باجوا نے صافیوں کے سامنے دی اور ان کو مجرم قرار دیا لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انہی رانہ سناؤلہ کو جن کو فوج کے زیلی ادارے اے این ایف نے گرفتار کیا تھا جو کہ سانیہ مارلل ٹاؤن کے مرکزی مجرم قرار دیا گئے تھے ان کو ایک دیل کے تحت پاکستان پر دوبارہ مسلط کیا گیا لیکن اب رانہ سناؤلہ کی جو آج کے دن میں ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ بھی بڑی آپ کہہ لیں حساس نویت کی ہے کیونکہ ایک طرف تو آرمی چیف کے لیول پر رانہ سناؤلہ کو مجرم قرار دیا گیا لیکن اب وہی جو رانہ سناؤلہ ہیں انہوں نے آج عمران خان صاحب کے متعلق یہ زہریلہ بیان دیا کہ عمران خان صاحب ایک مجرم ہے ان کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہونا چاہیے اور نو میں کے واقعات انہوں نے ایک سازش کے تحت کروائے لیکن یہاں پر آپ کو آرمی چیف جلن عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ ایک ناقابل یقین نویت کی خبر ہے جسے پاکستان کے مرکزی میڈیا میں سے صرف ایک چینل نے نشر کیا ہے اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک انیس سال کے میڈیکل سٹوڈنٹ اور ان کی بہن کے متعلق ایک انتہائی تکلیف دے انتہائی دردناک قسم کی خبر آگئی اس خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وارل ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا جو مرکزی میڈیا ہے اور پاکستان کے جو مین سٹریم چینلز ہیں انہوں نے اس دردناک اور تکلیف دے ویڈیو کو نشر نہیں کیا لیکن یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر طوفان اٹھائے ہوئے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں اس ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو اپنی سکرین پر بھی دکھاتے ہیں اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کا جو اہم ترین نکتہ ہے یہ جلدی سے مختصرا آپ کو بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اس لڑکے کی عمر انیس سال ہے یہ لڑکا میڈیکل کا طالب علم ہے یہ نو میہ کے واقعات میں کسی بھی حوالے سے جو اعتجاج تھا اس میں ملوث نہیں تھا لیکن منڈی بہاود دین کی جو پولیس ہے آدھی رات کو ان کے گھر گسی اور اس لڑکے کو جو انیس سال کا میڈیکل سٹوڈنٹ ہے اسے اور اس کے ساتھ ان کی جو ہمشیرہ ہیں ان کو اٹھا لیا گیا اور ان دونوں بہن بھائیوں کا قصور صرف یہ تھا کہ یہ منڈی بہاود دین سے پی ٹی آئی کے جو رکنے اسیمبلی ہیں حاجی امتیاط چودری ان کے بیٹے اور بیٹی تھے اب ان کو آدھی رات کو اغوا کر لیا گیا ہے یہ اس وقت لا پتہ ہیں اور یہ خبر پی ٹی آئی کے سیکیٹری جنرل عمر عیوب خان نے اپنے اوفیشل ہینڈل سے شیئر کی ہے یعنی بازابتہ طور پر اس کی انہوں نے تصدیق کی ہے لیکن یہاں پر آپ کو آرمی چیف جنرل آسیم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اب یہ خبر اس وقت آئی جب خاجہ عاصف اور ایک سیاسی خاتون کے متعلق ایک شرمناک نویت کی ویڈیو وائرل ہو گئی اور اس کے بعد خاجہ عاصف خود نشانے عبرت بن گئے اب خاجہ عاصف کی یہ جو غلیز ترین حرکت ہے اس سے جڑے دو ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اگین پاکستان کا جو مرکزی میڈیا ہے اس نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا اس خاتون کے حوالے سے یہ جو شرم ناک اور غلیز ویڈیو ہے اس کو براڈ کاؤسٹ نہیں کیا گیا لیکن ہم اس کے کچھ مناظر آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں اور اس خبر سے جڑے دو اہم تری نقاط بھی آپ کو مختصر بتاتے ہیں اب خاجہ عاصف کی اس وقت دو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں ان میں سے ایک ویڈیو تو وہ ہے جس کو دوبارہ وائرل کیا گیا ہے جس میں وہ پاک فوج کے متعلق انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج پاکستان میں ہمیشہ دفاعی بجٹ مانگتی رہتی ہے لیکن وہ تمام جنگیں ہاری یہ خاجہ عاصف نے جب بیان دیا اور ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تو پوری قوم نے ان کی مضمت کی کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ پینسٹ کی جنگ میں کس طرح سے پاک فوج نے اپنے سے سات گناہ بڑے دشمن کو دھول چٹائی تھی لیکن خاجہ عاصف کی جو دوسری ریسنٹ تازہ ترین ویڈیو ایک خاتون کے حوالے سے وائرل ہے اس پر سوشل ویڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ خاجہ عاصف نے پی ٹی آئی کی جو خواتین ارکان ہیں ان کے متعلق انتہائی بہودہ نویت کے الفاظ استعمال کیے یہ ایسے الفاظ ہیں جنہیں دھورایا نہیں جا سکتا کیونکہ ہمارا جو چینل ہے یہ فیملیز بھی دیکھتی ہیں لیکن اس کے بعد خاجہ عاصف نشانے عبرت بن گئے کیونکہ خاجہ عاصف نے جب یہ شرمناک نویت کی حرکت کی تو پی ٹی آئی کی جو رہنما ہیں ڈاکٹر زرکا انہوں نے خاجہ عاصف کو چیلنج کیا اور اس کے بعد خاجہ عاصف نے صرف اس جرم میں کہ ڈاکٹر زرکا نے مجھے چیلنج کیوں کیا ان کے دو جو کلینک ہیں ڈاکٹر زرکا کے یہ دونوں کلینک بند کروا دیئے اور اس کے بعد سے اب خاجہ عاصف کے خلاف ایک بڑا ہی آپ کہہ لیں کہ ٹرین جو ہے وہ ٹوٹر پر خاجہ عاصف کے خلاف چل رہا ہے اور ان کی یہ جو ناشاہستگی اور بےہودہ جو زبان ہیں اس کی مضمت کی جاری ہے لیکن یہاں آپ کو آرمی چیف جنرل آسی منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق انتہائی حساس نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ خبر ایک آلہ ترین جنرل سے بھی جڑی ہے اس ایک خبر سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس وقت جی ایچ کیو میں کیا کچھ چل رہا ہے اور عمران خان صاحب کے متعلق آج کے دن میں کیا دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پر فیصلے کیے گئے اور پھر ایک فارمولہ ایک باثر شخصیت کی جانب سے جس کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں مبینہ طور پر عمران خان صاحب تک پہنچ آیا گیا اب یہ جو خبر ہے اس کا تعلق ایک آلہ ترین سطح کے جنرل سے ہے اس خبر میں آرمی چیف جنرل آسی منیر اور عمران خان صاحب کا نام لکھا گیا آرمی چیف جنرل آسی منیر اور عمران خان صاحب کا حوالہ دیا گیا یہ خبر اب سے دس منٹ پہلے پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کی ہے اس خبر کو نشر کرنے کے بعد اس پر بڑے خاص انگل سے تذیعے بھی کیے گئے ہیں اس خبر کے دو نقاط آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اب اس خبر کے پہلے اسے میں یہ کہا گیا کہ حکومت نے ایک انٹیلیجنس آپ یہ کہلنے کے نام نیاد تحقیقاتی کمیٹی بنائی اور اب شہباز شریف نے یہ کہا کہ نو میہ کے جو واقعات تھے یعنی نو میہ کا جو اتجاج تھا یہ اصل میں افواج پاکستان اور آرمی چیف جنرل آسی مونیر کے خلاف ایک سازش تھی اس خبر کے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ شہباز شریف نے یہ کنکلوٹ کیا یا یہ نتیجہ نکالا کہ نو میہ کی سازش کے سرگنا چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب تھے اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین فوجی افسران اور ان کے اہل خانہ اور ان کی اہلیہ کے متعلق بھی شہباز شریف نے بڑا غلیز قسم کا الزام آیت کیا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نو میہ کی سازش میں خواتین مرد سیاسی جتھا کچھ فوجی اور ان کے خاندان شامل تھے اور نو میہ کی سازش کرنے والوں کی کوشش یہ تھی کہ فوج کا تختہ الٹا دیا جائے نو میہ کی سازش کرنے والے پاکستان میں انارکی اور خانہ جنگی چاہتے تھے لیکن یہاں پر ایک اعلیہ جنرل کے متعلق ایک ناقابلی یقین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ جس وقت شہباز شریف نے یہ بے بنیاد الزام آیت کیے اس وقت یہ زمینی حقیقت بھی سامنے آگئی کہ اگر پی ٹی آئی کے مظاہرین نے یا عمران خان صاحب نے کوئی بغاوت کروانی ہوتی فوج کے خلاف یا آرمی چیف کے خلاف تو یہ جو پی ٹی آئی کے مظاہرین تھے ان میں ایک بھی کلپ ایسا نہیں ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہو کہ ان کے ہاتھوں میں کوئی اتھیار ہوں یا ان کے ہاتھوں میں تیل کے کنستر ہوں تو جب ان کے ہاتھوں میں اتھیار بھی نہیں تھے جب ان کے پاس کوئی آپ کہلے اور ایسا ایلیمنٹ یا کوئی اور اوزار اتھیار نہیں تھا کہ جس کے ذریعے یہ کوئی مسلح جدوجہد کرتے تو پھر یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ پاک آرمی جو ایک بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے اس کے خلاف بغاوت عمران خان صاحب کروانے کی کوشش کر رہے تھے یہ اصل میں شہباز شریف کی ایک گھنونی سازش ہے تاکہ عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل آسیم منیر کو آمنے سامنے لائے جا سکے اور فوج کو آپ یہ کہلیں یہ تاثر دیا جا سکے کہ عمران خان نے کوئی فوج کے خلاف کام کیا لیکن یہاں پہ آپ کو آرمی چیف جنرل آسیم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق سب سے حساس اور سب سے اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں اب یہ خبر اس وقت آئی جب شہباز شریف نے اچانک سرنڈر کر دیا اس سرنڈر سے جڑی ایک ویڈیو بھی اب سامنے آگئی ہے اور شہباز شریف نے اب باقاعدہ طور پر اپنے اسطیفے پر دستخط کر دیئے یعنی ایک طرف تو ایک آلہ جنرل کے متعلق جی ایچ کیو سے یہ خبر آئی کہ ان کی انکوائری مار کی گئی تھی ان کی مراد ضبط کی گئی اور اس کے بعد ان کو برطرف کیا گیا کوٹ مارشل کے بعد اور پھر تین آلہ افسران کے متعلق بھی یہ خبر آئی کہ ان کی مراد بھی ضبط کی گئی لیکن دوسری جانب اب شہباز شریف نے اچانک سرنڈر کرتے ہوئے اپنے اسطیفے کو آپ یہ کہلیں کہ سیریمونیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ دستخط کر دیا اور اب شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ قومی اسیمبلی کی مدت بارہ اگست کی رات بارہ بجے تک ہے اور ہم مدت ختم ہونے سے پہلے اسیمبلیاں تعلیل کرنے کی سمری صدر کو بھیج دیں گے لیکن اس کے اندر بھی ایک بھیانک کھیل ہے اور بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ایک غلیز کھیل کھیلا جا رہا ہے کیونکہ اسیمبلی کی مدت پوری ہونے سے دو دن پہلے اسیمبلیاں تعلیل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شہباز شریف اور کمپنی کو نوے دن مل جائیں عمران خان صاحب کو نہل کروانے کے لیے یا تحریک انصاف کو کلدم کروانے کے لیے لیکن یہاں پر عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنہ عاصم منیر کے حوالے سے بھی ایک انتہائی اہم نویت کی خبر آئی ہے یہ خبر اس وقت آئی جب نون لیگ نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ تیرہ جماعتیں عمران خان صاحب کے خلاف سیٹ ایجیسمنٹ بھی کریں گی کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے خلاف کسی صورت نہیں جی سکتے اور اسی پوری سچویشن میں اب سے کچھ دیر پہلے ایک تازہ ترین انتخابی سروے سامنے آیا ہے جو کہ انتخابی نتائج پر مبنی ہیں اور اس سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اکٹوبر میں الیکشن ہوئے یا نومبر میں الیکشن ہوئے اور یہ فری اینڈ فیر الیکشن ہوئے تو عمران خان صاحب تہتر اشاریہ نو فیصد ووٹوں سے دوبارہ وزیراعظم بن جائیں گے اس لیے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ناہل کروانے کے سازش کی جاری ہے دوسری جانب آرمی چیف آسے منیر یو اے ای پہنچے ہیں اور وہاں پر اوڈو نے یو اے ای کے صدر سے تازیت کی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ